موویز کا کریز ہوتا ہے ان میں دکھائی جانے والے ایسا سین جو ریل لائف میں ممکن ہی نہیں اور ایک مزہ اس وقت بھی آتا ہے جب ہم جان لیتے کہ ان ایمپاسیبل سین کو کیسے بنا کر ہمیں پیش کیا گیا اور کچھ ایسی فیمس موویز کا ایمپاسیبل سین کی ریالٹی آپ کے سامنے رکھوں گا پر ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سی جی آئی اور وی ایف ایکس کے بارے اتنا جان لے کہ سی جی آئی کے مطلب کارٹونیں کریکٹر ڈیزائن کرنا جس کا ریالٹی سے کوئی کلک نہیں ہوتا اور وی ایف ایکس ایک گرین جو بلوٹ سے گرین ہوتی ہے جس کو بعد میں مختلف پکچر سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے لائف ایپ پائی جو بہت ہی درہ فیمس موویز ہے جو پولی طرح سپیشل فیکٹس کی مزے سے بڑھائے گی اس کی فیک سٹوری کا اتحان گلیسٹک بنانے کی وجہ سے کئی ایوارڈ بھی اصل کر چکی ہے اس موویز میں دکھائے جنور سمندر بڑا ہی فیمس ہے اس سمندر کو بنانے کے لیے تائیوان کے ایک ائرپورٹ جو استعمال نہیں ہوتا تھا اس کا ایک ہیسہ کو لائننگ کر کے کرین کی مزے وہاں پر طلاب خودا گیا اس کے بعد کئی کنٹینر جو ایک ہی کلر کے تھے انہیں اس طلاب کے گرد اکٹھا کیا گیا پھر ایک سائی کا کنٹینر جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جا سکتا تھا اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے سوری کی روشنی گرویٹ کی گئی اس کے بعد اس مووی میں دکھائے جنور ٹائگر جو پوری طرح سیدھی سافٹر کی مزے بنائے گیا اتنا بھی اس کا رول تھا وہ ساوی فیک تھا مزید اس میں دکھائے جنور سمندر کو اور زیادہ ریال بنانے کے لیے ہائی وینڈ پاور مشینز کا یوز کیا گیا یہ انہیں ایسا سائن پیٹا کیا جس طرح سمندر میں توفان آتا ہے گیم آف سنوز سیزن اتنا وائرل تھا اور اس کا کریز بھی ایسا تھا جس ہے ایلتوگل غازی سیزن کا ہے اس سے بہت سے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اس کے تمام سیزن میں تین ٹریکنز جو ہر دیکھنے والے کو بڑی اٹریکشن کی وجہ بنتے ہیں اس سیزن میں کئی ساری شپ سمندر میں تیر تیر دکھائی دیتی ہیں اور ایکشل میں یہ والا سین گرین سے کیا گیا یعنی وہ تمام شپ سپریک تھی اور اس سیزن میں ایک بہت بڑی ڈریکن دکھائی دیتی ہے جس کو ایک کریکٹر ٹریک کرتے ہیں اور ڈریکن کو غور سے دیکھنے سے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ریل ہے اور یہ جس چیز کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے وہ ایک بلو پتھر ہوتا ہے اس پتھر کو دیکھ کر یہ کریکٹر ایکٹ کرتا ہے اور بعد میں اس پتھر کی جگہ بہت بڑی اینیمیٹڈ ڈریکن بنا دی جاتی ہے یہ والا سین آپ کو اچھی طرح واضح کرے گا کس طرح یہ اینیمیٹڈ ڈریکن کو بناتے ہیں اور اسی سین سے ان کی فیئر ایکٹر کا بھی خوب اندازہ ہو جائے گا ایونجر اینڈ گیم جو دو ہزار انی سے لے کر اب تک بلوک بسٹر رہی ہے اس مووی کی چانے والا تقریبا تمام کنٹیز میں ہی ہے پر بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ اس مووی کو بنانے کے لئے کیا کہا کرنا پڑا اس مووی کے بہت سے سینز اور گرین سگرین روم میں کیا کہا اس میں ایک سینز آتا ہے جس میں ڈیفرنٹ سوپر ایزو ایک جگہ گھٹے ہوتے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ دوسری دنیا سے آئے ہوں اصل میں یہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں سپیشل فیکٹسی مد سے پہلے ان کو ہائیڈ کیا جاتے ہیں اور بعد میں شوق کر دیا جاتا ہے اس مووی کے اینڈ پر تھینوس کو ماننے کے لئے تمام سیپر ہورز اور ان کی ٹیم اور تھینوس کی ٹیم ایک دوسری کے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن ریالٹی میں یہ والا سینز گرین سگرین روم میں ہی ہوتا ہے پر سوائے چھے سے سات کریکٹر جو سپر سیزو کا رول پلے کرتے ہیں وہ ہی ریال ڈریسنگ میں ہوتے ہیں اور تھینوس جو بڑا ہی پرپر کریکٹر ہوتا ہے وہ اصل میں ایک سیجے کی مسے بنایا گیا ہوتا ہے اور تھینوس کی جگہ پر ایک کریکٹر ہوتا ہے جو محض پوزیشن کو واضح کر رہا ہوتا ہے یعنی ایوینڈر کے تمام سیزن میں کریز بیادہ کرنے والا تھینوس کریکٹر اصل میں ہے ہی نہیں اور اس سیٹ پر جتنے بھی پتھر وغیرہ نظر آتا ہیں وہ سبھی اینیمیٹر ہوتا ہیں کچھ اور بھی سینز ہیں جن کو دیکھنے سے اس مووی کے تمام لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے بھی کچھ مور فیمیس موویز کے انکرائیڈیوال سینز ہیں جو یقین ہر بار دیکھنے سے بھی ان کا کریز ختم نہیں ہوتا ان کی ریالٹی جانے اگر آپ بغیر سبسکوائب کیئے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکوائب کھل لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے سے ٹوم ہارڈی نے کئی موویز میں کام کیا تکیب نے اس کی مسلی بہت ہی کمال کیے پر وینم موویز جو اس نے کام کیا وہ بہت ہی کمال ہے اس کریکٹر کا رول پلے کرنا بڑا ہی مشکل تھا آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ جو کریکٹر سی جی اے کی مز سے بنایا جاتے ہیں اس کریکٹر کے لیے پہلے شوٹنگ کی ٹائم ایک کریکٹر سے رول ضرور پلے کروایا جاتا ہے جس کی مز سے کارٹون ایک مومیٹ بعد میں دی جاتی ہے اور پوزیشن کا بھی صحیح سے پتہ چلتا ہے پر اس موویز میں ٹوم ہارڈی کے لیے سب سے بڑا چیلنگ تھا وینم کا رول پلے کرنا اور اس کے لیے ٹوم کو ہیمنز کی طرح نہ تو چلنا تھا نہ ہی فائٹ کرنی تھی یعنی پوری باڈی لینگج کو الانگ کرنی تھی اور یہی ٹوم نے کارٹ کے دیگا ہے جس وجہ سے وی ایف ایکس ٹیم بھی صحیح سے کام کر پائی اور ایک خیالیتی کریکٹر ریل لگا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وینم کی ہائٹ سات فیٹ اور چھیں اینچ ہونی تھی اور ٹوم کی ہائٹ چھیں فیٹ سے کچھ کم تھی تو یہاں سے کریکٹر ٹوم کی ہائٹ کا حوالے سے پوزیشن فائنڈ کرنا کافی مجھگل تھا تو اس کے لیے ٹوم کے سر کے اوپر سے جو مائک ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ کر دوسرے کریکٹر نے رول پلے کرتے ہیں جیسے واقعی ان کے سامنے وینم کھڑا ہو گارڈین آف تی گلیکسی موووے دکھا جائے والے کریکٹر بڑے انڈرسٹنگے اور مسئلہ ان کو سپیس میں ایکشن پرفارمر کرتے دکھایا گیا ہے پر یہ سبھی بلی سپیر سیٹ پر کیا گیا ہے اس ووووے میں اٹھائیس سو وی ایف ایکس پکچر یوز کیے گئے اور پکچر کی مز سے نانجی پسند موووی کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اس ووووی یہ دو کریکٹر بڑے ہی رہن کون ہوتا ہے یہ کریکٹر جو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ چلتا پھر تب ہیمنز کی طرح درکت ہو پر یہ بھی انیمیٹر کریکٹر ہے اور اس کے ساتھ والا لومڈی کی طرح کریکٹر بھی ایک انیمیٹر ہی ہوتا ہے پر اس کو ریال ٹائم اشیب کرنے کے لیے ایک گرین کلر کے کپڑے پہنے شخص سے ضرور ایکشن کروایا جاتا ہے بعد میں اس گرین شخص سے موومنٹ کو انیمیٹر موومنٹ کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی موومنٹ میں بڈیسٹر لومڈی کے سار پر بڑی پیار زیاد پھیڑ رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک گرین کلر کا شخص ہی ہوتا ہے ہیری پورٹر ایک میجک بیس سٹوری مووی ہے اس میں ایک ہیری کریکٹر جس کے پاس جادو ہوتا ہے اور وہ اس کی بیس پر اڑتا فیرتا رہتا ہے اور بھی اس میجک سے کئی اہیویا کام کر لیتا ہے پر ریال میں یہ جتی بھی شوٹنگ ہوتی ہے اس میں کہیں بھی یہ اڑتا ہو دکھائی نہیں دیتا ہے یہ پوری طرح ایک گرین سیٹ پر کی گئی ہے جس طرح سیٹ میں ہیری پورٹر ہوا میں اڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک ڈریکن لگی ہوتی ہے پر یہ ایک گرین سیٹ پر ہوتا ہے وہاں پر کچھ لوگ خودی اسے موومنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ پنکھوں کی مسے اس کے بالوں کو اور اس کے کپنوں کو ہوا بھی دے رہے ہوتے ہیں ہیری پورٹر ہے ایک اور شوٹ بڑا ہوتا ہے جس میں ایک گرل کچھ بوکس کو علماری کی طرف رکھتی ہے اور وہ خودی اوپر جا کر اپنی جگہ ڈیسٹ ہو جاتے ہیں جبکہ ان بوکس کو کچھ گلاف دن میں بلوز شخص پگڑتے ہیں جس سے یہ میجیکلی موو بھی کروائی دیتی دکھائی دیتے ہیں دوہزار بارہ میں جہونٹ کارٹر مووی ریلیز ہوتی ہے اور اس کے ویال فیکٹ نے لوگوں کو چوکا دیا تھا اس میں دکھائی دینے والے ایلینز کریکٹر جن کی شکل بھی بہت عجیب ہوتی ہے اور ان کا رول ہر زیادہ کریزی ہوتا ہے اور یہ کریکٹر پوری طرح کارٹونیٹس ہوتے ہیں اس میں ایک سین دیکھنا کے ملتا ہے جس میں ایک شخص بڑی بگی پر سفر کرتا دکھائی دیتا ہے پر یہ ایک بلٹن گاڑی پر بیٹھا ہوتا ہے جسے موو کروایا جار ہوتا ہے ایوینجر ایج اف الٹر مووی کو جو دیکھنا پساند کرتے ہیں سین کو ہی جاتا ہے جو انہیں فیک ایکٹنگ کو اتنا ریال بنایا ہے وینم کی طرح اس میں بھی بڑا چین بیڈیو لینگویج کو تبدیل کرنا تھا اور یہ جیمز نے بڑی اچھی طرح کاری کے دکھا ہے جیمز کو ایک موشن سوٹ پہنایا جاتا ہے اور اسے ریبورٹ کی طرح ایکٹنگ کا کہا جاتا ہے بعد میں اس کی ایکٹنگ اور اس کا موشن سوٹ کو سی جائے کی سافٹر کی مد سے ریبورٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مزید اس مووی میں ہلک کریکٹر جو پوری طرح سیڑی آئے بیس ہے اس کی باڈیری ٹیکچر اور مومیٹ کو کافی زیادہ امپروو بھی کیا جاتا ہے کیپٹر میرکا سیول وار میں ایک بڑے ہی پاپلر سین آتا ہے جس میں کیپٹر اپنے بازوں کی زور سے ایک ہیلیکپٹر کو اڑنے سے روکتا ہے جو کہ ریالٹی میں امپوسیبل ہے اس کیوٹ میں پہلے گراسز ریک جمپ لگا اگر ہیلیکپٹر پر وزن ڈالتا ہے ضرور بڑھا جاتا ہے جس کی طرف دیکھ کر ایک تو ہیلیکپٹر ہیلیکپٹر کی ایکٹرن کرتا ہے اور توسائے ہیلیکپٹر دھنچے کا شیڈو استعمال کیا جاتا ہے باقی جتنی بھی ہیلیکپٹر کو اڑتے ہوئے گرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ سب ہی سی جائی بیس ہی ہوتا ہے آج کے لیس میں موجود کچھ فیمس موویز کے فرانڈ اور بیک سینز کے بارے اتنا ہی ان سینز میں سے کون سے شوٹ نے آپ کو زیادہ پردہ حیرت میں ڈالا تھا کونٹ باق سے آپ کے گریت کے لیے ویٹ کر رہے ہیں ویڈیو پسامنانے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو پر فیس بک شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ اپس ہے تب تک لیے اللہ حافظ